غیاس الدین صاحب یہاں اسٹیج پر بیٹے ہوئے عرباب سیاست اور مختلف مذاہب کے گروہ حضرات دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور جمعیت علماء کے ورکرس جن کی انتہائی اخلاص و للہیت قومی حمیت ملک سے محبت نے اس اجتماع کو بلایا اور کامیاب کیا میں ان سب حضرات کا ممنون کرم ہوں جنہوں نے ملک کے ان حالات میں جن پر آپ کے سامنے ہر شخص نے تشویش کا ادھار کیا ہے ان حالات میں جمعیت علماء ہند کے اسٹیج سے قومی یک جہتی کے پروگرام کو مناقض کیا اور آپ حضرات نے ان کے بلانے پر لبائک فرمایا اور یہاں تشریف لائے لیکن میں سب سے پہلے جناب پٹیل صاحب مرہوم جو دارالعلوم دے اوبند کے فادل اور قوم اور ملک کے بیلاؤس خادم جن کے رگ و ریشے کے اندر جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی خدمات پیوسط تھی جمعیت علماء ہند ان کا اوڑنا اور بچھونا تھی وہ اس اجتماع کا کام کرتے کرتے ہم سے جدہ ہو گئے دنیا کو چھوڑ کر جانا تو ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح وہ گئے ہم بھی ہر ایک دنیا سے جائے گا لیکن محبت اسی چیز ہے کہ اس ایمان کے باوجود کے ہمیں بھی جانا ہے جب ہمارا کوئی محبوب ہم سے جدہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ ایکار بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی بال بال مقفلت فرمائے درجات کو بلند فرمائے اپنی جنت میں جگہ آتا فرمائے ان کے بچوں کی ان کے پسماندگان کی ان کے عزہ کی اللہ نگہبانی فرمائے اور ان سب کی دین و دنیا کی حفاظت بھی فرمائے میرے محترم بذرگو اور دوستو جمعیت علماء ہند کے سلسلے میں آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے اور نہیں سمجھتے تو سمجھ لیجئے کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جب تھی تب تھی ملک کی آزادی سے پہلے لیکن ملک کی آزادی کے بعد اپنے تمام اکابر رحمہ اللہ نے حضرت مدنی نے مولانا ابو الکلام آزاد نے مولانا حفظ الرحمن صاحب نے یہ تائق کر لیا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہ اب جمعیت علماء خالص ایک غیر سیاسی اور مذہبی جماعت ہے آج سے ہمارا ملک کی پارلیمنٹری اور اسمبلی کی سیاست سے ایک کوڑی کے برابر بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں بڑے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیاں جو حکومت کرتی چلی آتی ہیں اور ملک پر ان کی گرفت ہوتی ہے حالات کروٹ لیتے ہیں جو کل اقتدار میں تھی آج اقتدار کی کرسی سے محروم ہو جاتی ہیں اور وہ سیاسی پارٹیاں جو اقتدار کے دائرے سے باہر تھیں حالات نے کروٹ لی اور وہ اقتدار پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں یہ نشیب و فراز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کے اکابر نے ملک کی آزادی کے بعد جو فیصلہ کیا تھا اسی فیصلے کی وجہ سے جمعیت علماء ہر وقت ہر زمانے میں زندہ جاوید ہے اور الحمدللہ ان کے نقش قدم پر چل کر روز بروز بڑھ رہی ہے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے حالات کیسے بھی ملک کے اندر آئیں کیسے بھی نشیب و فراز آئیں لیکن جمعیت علماء اپنی جگہ پر ہے اور اقابل کے طریقے کو اپنائے ہوئی ہے جمعیت علماء ہند نے کسی وقت بھی ملک اور ملک میں بسنے والوں کے مفاد سے اپنے آنکھوں کو بند نہیں کیا کسی کی بھی حکومت ہو اقتدار کی کرسی پر کوئی بھی آ کر بیٹھے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم جس چیز کو ملک اور ملک میں بسنے والی قوم کے حق میں سمجھتے آئے ہمیشہ جمعیت علماء ہند نے آواز کو بلند کیا ہے اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جس چیز کو حق سمجھا ہے اس کو کہا ہے اور اس کے لیے کام کیا ہے میں یہ بات کہتا ہوں اور آپ تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ جمعیت علماء کا کردار اس ملک کو اٹھانے میں امن و امان کو قائم کرنے میں ملک کی ترقی میں کیا ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھا ہیں اس لیے کہ جس قوم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ سے نواقفیت ہوتی ہے اور وہ اپنے پوروجوں کی تاریخ اور قرمانیوں سے نا آشنا ہوتی ہے وہ قوم اپنے مستقبل کے لیے اپنے صحیح رخ کو کبھی اختیار نہیں کر باتی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بزرگوں نے دیا کیا ہے میں کہتا ہوں کہ ملک آزاد ہوا لیکن ملک آزادی کے ساتھ تقسیم بھی ہو گیا آزادی جیسے جیسے جمعیت علماء ہند کے اقابر کو نظر آتی تھی کہ ملک آزادی کی طرف چل رہا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا مدنی مولانا ابو کلام آزاد مولانا عفظ الرامان سوہاروی برابر مہاتمہ گاندی سے موتی لال نیرو سے جوائل لال نیرو سے برابر یہ وعدہ لیتے چلتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور کیا بنے گا یا ملک ہندو راستر بنے گا یا ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا اور تجاویز موجود ہیں سن چھ آلیس کا کانگریس کا بلٹن موجود ہے ہمارے پاس کانگریس کے جواب موجود ہیں آج بھی موجود ہیں جن میں کانگریس کمیٹی اس کی ورکنگ کمیٹیاں اس کے عام اجراس برابر ہمارے خطوط کا جواب دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے چلتے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا اب ملک آزاد ہوا بدقسمتی سے آزادی کے بعد ملک تقسیم ہو گیا اور ایک جماعت نے اسلام کے نام کے اوپر ملک کے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا ہمارے اقابر نے اس کے مخالفت کی ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا ان کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا ان کے پگڑیوں کو پامال کیا گیا مگر انہوں نے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے جس نظریے کو حق سمجھا تھا ہر ہر چیز کو برداشت کیا مگر ایک بال برابر ان کے پیر میں جنبش نہیں آئی یہاں تک کہ ملک تقسیم ہوا یہ ملک تو اللہ کا ملک اے زمین و آسمان وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ملک تقسیم کے بعد ہندوستان میں ایک آواز اٹھی میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں اگر نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی مولانا ابو الکلام آزاد نے انڈیا ونس فریڈیم کے اندر نام لے کر بتایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ملک اسلام کے نام کے اوپر تقسیم ہو گیا اب ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ مدعبی دستور ہوگا اور یہ ملک ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا بڑی قدعور شخصیت تھی ملک کی ان کے ساتھ ایک نظریاتی جماعت تھی لیکن جمعیت علماء ہند تنہا ایک پتھر تھا جو درمیان میں کھڑا ہوا اور ہمارے اکابر تنہا تھے اس وقت جماعتیں کہا تھی آج تو آدمی اپنی جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے صبح کو جماعتیں بنتی ہیں شام کو ٹوٹتی ہیں اس زمانے میں ملک کے اندر کوئی مسلم آئیسی تنظیم نہیں تھی بھری تاریخ ہو علماء کی جماعت تھی اٹھارہ سو تین میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے جس دن انگریز نے جس انڈیا کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ آج ملک خدا کا ہے خلق خدا کیا ہے حکومت اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے لیکن آج سے ملک کے اندر حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے اس دن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرد ہے یہ پہلی آواز تھی ملک کی آزادی کے لیے لوگ نہیں جانتے اور پھر یہ آزادی کی آواز کے اندر جان پیدا ہوتی رہی ان کے شاگرد ان کے خانوادے کے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا مولانا نے جو بات کہی تھی اس کی بڑی قیمت چکائی مولانا کو ظہر دیا گیا مولانا کے جسم سپید داغ پڑ گئے مولانا کی جائدات کو کرک کر لیا گیا ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا یہ تمام کچھوا لیکن وہ مرد مومن تھا سب کچھ اس نے برداشت کیا لیکن اس کے پیر میں جنبش نہیں آئی وہ چلے گئے دنیا سے اٹھالہ سو چوبیس میں اور ان دو ان کے پیدا کیے ہوئے لوگوں نے اٹھایا اس کردار کو اور یہاں تک سن اکتیس کے اندر وہ بھی بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں دنیا نہیں جانتی عرباب سیاست بھی نہیں جانتے سب سے پہلا جہاد آزادی سن اٹھارہ سو اکتیس کا جہاد آزادی ہے لیکن جن لوگوں کے سینے کے اندر اپنے ملک کی آزادی کی آگ تھی وہ خاموش نہیں بیٹھے انہوں نے ٹھیک چھبیس ستائیس سال کے بعد پھر دیلی میں میرٹ میں سہارنپور میں سنبھل میں مراد آباد میں پنجاب میں پھر آزادی کے آگ جلائی مراد آباد میں نواب مجیو خان کو پکڑوا کر اور انگریز نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور ان کے زندہ جسم کو گھوڑے کے ٹاپ میں پیر میں باندھ کر اور بھگا کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے آج بھی وہاں قبرستان ہے مراد آباد میں جس کا نام گنج شہیدہ آج لوگ جانتے بھی گنج شہیدہ کا مطلب کیا ہے اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تا کہتے ہیں کہ مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی اس کا نامی گنج شہیدہ ہیں بہت بڑا قبرستان ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر علماء کا کردار کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس پہ اندر بھی اکتیس میں شکست ہوئی سن ستاون میں شکست ہوئی مؤرخین لکھتے ہیں روح روشن مستقبل کتاب ہے روشن مستقبل کتاب ہے روح روشن مستقبل کتاب ہے ان کتابوں کو آج بھی پرانی لائبریڈیوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے سن اٹھارہ سو ستاون کے اندر دلی میں صرف علماء تئیس ہزار علماء کو شہید کیا گیا ہے یہ آپ کی تاریخ ہے دنیا جہنتی بھی نہیں ہے جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد دارلوم دیوبند کو قائم کیا گیا اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کے گھٹی کے اندر انگریز کی دشمنی تھی اور وہ اٹھارہ سو ستاون کے اندر شہید کر دئیے گئے انہیں کی یتیم اولاد سڑکوں کے اوپر بھیگ مانگ رہی ہیں مرنے والا مر گیا بیوہ ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اولاد کے پاس کھانے کو نہیں وہ بھیگ مانگ رہے ہیں چرچ کے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دو ہم اس بچے کو مفت پہنائیں گے مفت کھلائیں گے مفت پڑھائیں گے اور اس کے بعد اس کو علم دے کر گورنمنٹ کی ملازمت دلائیں گے یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی جس کا باپ انگریز کی دشمنی کے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا آج انگریز اسی کے اولاد کو پکڑ کر اپنا وفادار بنا رہی ہے یہ لوگ فقیر تھے درویش تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے احران کیا دار علوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی سن انیس سو اٹھالہ سو چھ سٹھ میں اور یہ کہا اپنی اولاد ہمیں دو ہم اسے مفت پڑھائیں گے مفت لکھائیں گے مفت کتابیں دیں گے کھانا دیں گے اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے وہ اس میں کامیاب ہوئے یہ حیرت کی بات ہے انگریز کہتا تھا کہ ہم اس کو کھانا روٹی دیں گے پہائیں گے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا ہندوستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا تھا وہ لوٹ رہے تھے ان کے ہاتھ میں طاقت تھی یہ تو درویش لوگ تھے ان کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں ان کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو گئی لیکن آپ یہ دیکھئے اور ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں اس کے اوپر غور کیجئے ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا انہوں نے مسلمان قوم کو تیار کیا اور کہا کہ ان مدرسوں کی حفاظت کرو مجاہدین کے ان بچوں کے لئے چندہ جبہ کرو مجاہد کی اولاد کو ملک کے آزادی کے لئے جہاد کرنے والا بناو لوگوں نے اپنے دل نکال کر دے دیئے اور ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں آج تک دنیا میں یہ قوم کہیں بھی بس رہی ہے ان مدرسوں کو جلا رہی ہے یہ ان کی کرامت ہے انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس مدرسے کی حفاظت کی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی اگر یہ ختم ہوگئے ان کے دروادے بند ہوگئے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر اقلیت اور اکثریت نہیں بلکہ اس ملک کی حفاظت چھپی ہوئی ہے زامن ہے وہ دستور ہے جس دستور کو جمعیت علماء ہند نے بنوایا ہے جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہماری ڈیر سو سال کی قربانیاں ہیں ہم آپ سے وعدہ لیتے چلے ہیں آپ کی تجاویر ہمارے پاس ہیں آپ نے یہ کہا ہے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا وہ تجاویر موجود ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ رہیں گی قبرستان محفوظ رہیں گے مسلمانوں کے تحضیب اور تمدل محفوظ ایک لسٹ ہے میں تو یاد نہیں رہا نہیں میں وہ لے کر جاتا میرے تو بیگ میں رکھی ہوئی ہیں آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیجئے اگر ملک کی تقسیم کے اوپر دستغط کیے ہیں آپ مجرم ہیں آپ نے دستغط کیا ہم نے دستغط نہیں کیے ہماری ٹوپیاں اچھا لی گئی ہماری پگنیوں کو زمین سے روند آ گیا ہم کبھی پیچھے نہیں آٹے جمعیت علماء کا وزن تھا یہ ڈیر سو سالہ تاریخ تھی وہ لوگ تاریخ کے جاننے والے تھے وہ سمجھتے تھے کیا بات ہے جمعیت علماء کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹھیک اور ملک کو سیکولر دستور ملا یہ سیکولر دستور اس ملک کی عقلیت اور اکسریت کے لئے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اس پورے ملک کے لئے خدا کی نعمت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اب حالات نے ملک کے کروٹ لی ہے جمعیت علماء کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جمعیت علماء نے ملک کو سیکولر دستور دیا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے ملک میں بسنے والا جنتہ ہر مذہب کی ماننے والی اپنے مذہب پر عمل کرنے اور چلنے میں آزادی رکھتی ہے رہ گیا ملک حکومت اس کا کوئی مذہب نہیں ہے جمعیت علماء اپنے اس نظریہ کے اوپر قائم ہے ہم قومی یک جہتی کے پروگرام آج سے نہیں ستر سال سے کر رہے ہیں اس سے پہلے سے کر رہے ہیں